شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز کی مدت میں توسیق کی درخواست پر سمات سبریم کورڈ نے ریفرنسز میں ٹرائل مکمل کرنے کے لیے نو جون تک کا وقت دے دیا خواجہ حارس کی تین ماہ توسیق کی استعداء مسترد نو جون تک ٹرائل مکمل نہ ہوا تو دیکھ لیں گے مزید وقت کی ضرورت ہوئی تو عدالت آ جائیے گا جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کا الزام وزیراعظم شاید خاکہ نباسی نے چیئرمن نیب کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں سابق وزیراعظم پر دشمن ملک میں پیسے بیجنے کا الزام لگایا گیا چیئرمن نیب سے معاملے پر تفتیش ہونی چاہیے ان سے پوچھیں گے کہ کس نے آپ کو اختیار دیا اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں مزیراعظم پنجاب شہبان صریف کہتے ہیں عمران خان نے بلین درختوں کے نام پر جھوٹ کے ریکارڈ قائم کیے کیپی میں کوئی ہسپتال نہیں بنایا احتساب کمیشن بند ہو چکا پنجاب میں نیب کا صورت چبک رہا ہے دوسرے صوبوں میں بادلوں کے پیچھے ہے چودری نصار جذباتی نہ ہوا کریں جب تعریف کی بات آتی ہے وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں آج تک نواز شریف کے خلاف ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی جالی خبر کا سہارا لے کر نواز شریف پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے مریم اورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کار کردگی کی بنیاد پر ہوگا گالی گلوز کی بنیاد پر نہیں عوام کے منڈیٹ کے ساتھ تماشا ختم کیا جائے بلوچستان میں پانی کی قلت سے متعلق از خود نوٹس پر سپریم کورٹ میں سمات سابق وزراء علیہ سناولہ زہری اور عبد المالک عدالت میں پیش ہو گئے کوئی ڈاکے سرکاری اسپدالوں میں سہولیات نہیں کیوں بلوچستان کو خود سے اکبرانی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کیا بلوچستان کے لوگ سیاسی طور پر طاقت میں نہیں ہیں یہی صورتحال رہی تو لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوں گے چیف جسس کے ریمارکس سابق وزراء علیہ بلوچستان سناولہ زہری کہتے ہیں دوہزار تیرہ کے بعد بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی پہلے سوا سو لوگوں کی لاشیں پڑی ہوتی تھی انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بودلے جمہوری لوگ ہیں زندگی بھر پارلیمنٹ کی بالا دستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ کی ہے گجرات میں پاکستانی نیاد اطالوی خاتون سنا چیما کے قتل کا معاملہ پنجاب فرانزک لیبارٹری نے سنا چیما کی ریپورٹ جاری کر دی سنا چیما کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی فرانزک ریپورٹ میں انکشاف اور جنوبی پنجاب صوبہ محاص کا تحریک انصاف میں زم ہونے کا فیصلہ پندرہ لیگی علاقین قومی و صوبہ اسمبلی آج پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے پی برز پارٹی کے رہنما جعوید بڑائیس چودری شفیق بھی پی ٹی آئی میں شامل موسیقی